بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محمود و عیاز کا عجیب و غریب اور دلچسپ واقعہ ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شیر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا جس میں انہوں نے محمود و عیاز کے ایک ہی صفت میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف مسابات سے تعبیر کیا ہے عیاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس پیچارے کا سب کچھ بگ گیا لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا اس کے غلام عیاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں دس لاکھ ترہم میں فروخت کرنے تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا آخر اس میں ایسی کون سی خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے عیاز نے جواب دیا کہ آپ سر بازار یہ اعلان کریں کہ عیاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے عیاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے بہرحال وہ تاجر عیاز کے اسرار پر اسے بیشنے کے لیے بازار لے آیا جب اس نے اپنے غلام عیاز کے دس لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار قہقہ بلند ہوئے جو کہ ایک فطری عمل تھا کیونکہ ان دنوں غلام دو سو سے تین سو درہم میں بکتا تھا اور وہ طلب کر رہا تھا دس لاکھ درہم لیکن اس قدر خیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک غزنوی سلطنت کا فرما روا جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے جب اس نے سنا کہ عیاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے عیاز کو دس لاکھ ترہم میں خرید لیا وقت گزرتا گیا اور عیاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا محمود غزنوی کے دل میں عیاز نے گھر کر لیا محمود غزنوی عیاز کی زہانت دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا اور یہاں تک کہ اسے وزیراعظم کے عہدے پر بھی دائنات کیا دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے عیاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر چل اٹھے انہوں نے عیاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیئے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ ہمیں پتا چلا ہے کہ عیاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب اس کے پاس وہ مطوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ عیاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہخانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے اس پوری بلا نے محمود اور عیاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی درار ڈال دی محمود نے عیاز کو بلایا اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہخانے کا کیا معاملہ ہے عیاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی عیاز سے کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ اس تہخانے آخر ایک شام محمود غزنوی اور عیاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہخانے میں اترے جہاں عیاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہخانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک سندوق رکھا ہے پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا عیاز نے سندوق کو تالہ لگا رکھا تھا لیکن جب محمود کے کہنے پر عیاز نے سندوق کھولا تو محمود غزنوی دھاریں مار مار کر رونے لگا اس سندوق میں کیا تھا فقط ایک پھٹا پرانا کرتا ٹوٹی ہوئی چپل اور ایک چھری عیاز نے محمود سے کہا بادشاہ سلامت تسلی سے دیکھ لیں یہی عیاز کا خزانہ ہے محمود نے پوچھا عیاز تم نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تم اسی خزانے کو دیکھنے آتے تھے عیاز نے کہا عالم پناہ آج میں ایک آلہ عدے پر فائز ہوں لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں گدھڑیا تھا اسی چھری کے ساتھ بکریاں ہاں کا کرتا تھا یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیبتن کرتا تھا اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑ جائے کہیں تکبر اور رونت کے نشے میں کسی کی جھونپنی نہ جلا ڈالوں کہیں اپنے جاہو جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے بس دوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں بس میں روزانہ اپنے زمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے سبحان اللہ محترم ناظرین ہمیں کوئی اخلاقیات کوئی مذہب کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا ہمارا حق ہے کہ ہم ہاماؤں میں اڑیں لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے یقینا ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے